ہلو گائز اسلام علیکم اسمی رجا علی امید آپ سب ہیڈیر سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے پردگار کی ریزنسی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے جو یورپ کنٹریز میں انلکہ رہ رہے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لاس نائٹ میرے روم میں میرے ایک فرنڈ رہتا ہے امیر اس سے میری رات کو بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہا علی بھائی میں پانچ سال جرمنی میں رہا ہوں but end of the day میں fed up ہو گیا تھا میں پاکستان وہاں پیس جانے والا تھا پکا پکا کیونکہ ایک تو میری ڈاکومنٹس نہیں بنے جرمنی میں ان کے رولز بھی سکتے ہیں سب کو بتا ہے تو دوسری نمبر پہ یہ میں نے پیسہ تو وہاں بہت کمائے ہے لیکن ہر وقت ڈرڈر کے چھپ چھپ کے بلیک پہ کام کر کر کے تو پھر مجھے کسی نے پرتگال کے بارے میں بتایا ہے تو میں پرتگال میں آگیا ہوں تو الحمدللہ کچھ ماں ہو گیا پرتگال میں آئے ہوئے تو کچھ ماں اور رکھوں گا تو یہاں ریزنسی مل جائے گی میں نے اسے بولا میں کہ بہت اچھا آپ کا فیصل ہے تو پھر میں نے اس بارے میں ویڈیو بناوں کہ how to get Portugal ریزنسی تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں بہت ہیلپفل ہو گیا آپ کے لیے کہ آپ کیسے پرتگال کی ریزنسی حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ یورپی کسی کنٹری میں بیٹھے ہیں کہ میرا بھائی اب الیگل جتنے مردی پیس اکمال ہیں انڈا پھر دے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ڈاغورس نہیں ہوں گے تو آپ کو پاکستان و آپ پیس جانا پڑے گا اور بلیک میں کام کرنا پڑے گا جس دن آپ پکڑے گے تو آپ کو ڈی بورٹ کر دیا جائے گا تو لہٰذا لیگل وی پہ کام کریں میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس وقت ٹونٹی ٹونٹی میں پرتگال میں بہت ہی ایزی لا کر دی انہوں نے یہاں آپ فرس دے سے لیگل ہوتے ہیں اور اس کا پروسس یہ ہے کہ جب آپ کسی یورپ کنٹری سے پرتگال فلائٹ کر کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹکٹ جو ہوتی ہے فلائٹ کی وہ سمال کے رکھیں اور فرس ٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پرتگال آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ترمانی ہوتی ہے لیگل انٹری جو پہلے سب سے ہوتی تھی لیکن ابھی انہوں نے کچھ ہوتلوں کے ساتھ جو اپنا کونٹیکٹ کر لیا ہے اگر آپ کی فرس نائٹ آگے ہوتل میں رکھتے ہیں پہلے سیمٹی ٹو ہاؤرز میں اپنی آپ نے وہ لیگل انٹری کروانی ہوتی ہے تاکہ آپ کا وہ پروس بن جاتا ہے آپ کو بس ٹاکومنٹ سے بن جاتا ہے کہ آپ نے لیگل انٹری کیے پرتگال میں تو وہ جب آپ اپنے لیگل انٹری کروانے گے تو آپ لیگل ہو جائیں گے پرتگال میں پھر آپ کو کوئی بھی یہاں سے ریپورٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فنانس نمبر جب آپ کی لیگل انٹری بن جائے گی ایک دن میں ہی وہ بن جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنا بنوان ہے فنانس نمبر اور جب آپ کا فنانس نمبر بن جائے گا اس کے بعد آپ نے دوننا ہے کام کیونکہ کام کوئی بھی آپ کو ملے گا آپ نے کرنا ہے آپ کو وہ مالک جو بھی آپ کو کونٹیکٹ دے گا تو آپ کو بنے گا سگور نمبر جس کو ہم سوشل نمبر بھی کہتے ہیں سگور نمبر جب آپ کا بن جائے تو آپ جاب شو سٹارٹ کر دیں گے تو جب آپ جاب سٹارٹ کر دیں گے تو آٹومیٹک آپ کا ٹیکس جانا بھی شروع ہو جائے گا تو سکورو نمبر کے بعد آپ نے بنوانا ہے اپنا جنتہ جنتہ کہتے ہیں اڈریس کو جہاں آپ رہ رہے ہو اگر آپ پکے وہاں پہ نہیں رہ رہے تو وہاں کا اڈریس آپ نا سکھ مرے آپ اس طرح کریں کہ کوئی آپ کا فرین ہے یا کوئی فیملی ہے جو پرمینلٹی اپنے اڈریس پر رہ رہی ہے ان کا اڈریس آپ شو کر کے تو آپ اپنے جنتہ بنوانے ہیں اڈریس بنوانے ہیں تو یہ تین ڈکومنٹس آپ کے چار ہو گئے ایک لیگل انٹری ایک فنانس سگورو اور ایک جنتہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں تو یہی بلوں گا اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں تو اپنی آپ پی سی سی ساتھ لے کے آئیں پلیس کلیکٹرز کلیرنس ٹھیک ہے وہ آپ لے کے آئیں تو اگر آپ نہیں لے کے آئے بائی دوئے تو پھر بھی یہاں سے آپ کو پاکستان سے آ رہے ہیں تو پی سی ساتھ لے کے آئیں تو جب آپ کی پی سی سی بھی آ جائے گی تو آپ نے اپنی فائل سب ڈکومنٹس اگٹھے کر کے اس کو ایک ان کا ادارہ سر جہاں ہم اپنے ڈکومنٹس سمیٹ کرواتے ہیں مگریشن کے لیے آن لائن پورٹل ہوتا ہے وہاں کسی بھی بنگالی اگر آپ کو کافی سارے بیٹھے میں کمیٹرو والے اگر آپ کو نہیں کرنے آتے تو ہم بس چلے جائیں وہ تیس روپے لیتے ہیں آپ کی فائل سب میٹ کر دیتے ہیں تیس یورو لیتے ہیں تو جب آپ کی فائل لاکھ ہو جائے گی آپ کے ڈکومنٹس سب میٹ ہو جائیں گے تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا ٹائم سٹارٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی میل آئے گی تقریباً آٹھ سے نو ماہ میں کیونکہ آپ کے ڈکومنٹس سمیٹ ہوں گے وہاں آپ نے اپنا ہی میل آٹیس بھی دینا ہے فون نمبر بھی دینا ہے تو جب آپ کی باری آئے گی مطلب کہ اتنے زیادہ یہاں راش ہو گیا ہے اتنی دنیا یہاں آ رہی ہے امیگریشن لینے کے لیے تو آپ کا نمبر آئے گا آٹھ سے نو ماہ بار تو آٹھ سے نو ماہ بار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورتگال نے امیگریشن اپنی کھولی بھی ہے یہاں ڈی بورڈ بھی نہیں کرتے اور یہ سمپل کہتے ہیں آپ ہمارے ملک میں لیگل میں پہ آئیں یہاں آگے ٹیکس پے کریں ہم آپ کو ریزڈنسی دیں گے ٹھیک ہے تو آٹھ نو ماہ میں آپ کی میل آئے گی تب تک آپ کام کریں ٹیکس پے کریں تو جب آپ کی میل آئے گی تو آپ نے میل آگے تو آپ نے لینی ہے اپارٹمنٹ سائز سے وہ آپ کا نصیب ہے آپ کو دس دن کی لٹکوں کچھ کو مل جاتی کچھ کو بیس دن کی کچھ کو دو ماہ کے مل جاتی ہے جب آپ کو اپارٹمنٹ مل جائے اس اپارٹمنٹ میں جب آپ کو وہ ڈیٹ ملے گی اپارٹمنٹ کی وہ آپ کے اپارٹمنٹ پہ آپ جائیں وہاں آپ کے ہوں گے فنگر پہلے آپ کے دیکھیں گے آپ کے ٹیکس کتنے کی اور زرہ تر ہوں دیکھتے ہیں جب آپ کے فنگر ہوں گے کہ لارس ٹری ٹیکس آپ کے ریگولر جانے چاہیے ٹری منت جب آپ کلیر ہوں گے ہر طرف سے آپ کا کریمیل ریکارڈ میں نہیں ہوگا پرٹوگال میں تو آپ کے وہ فنگر لے رہے گا فنگر کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کے فنگر ہو جائیں تو آپ پھر آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ کو ہنڈر پرسنٹ پرٹوگال کی ریزجنسی ملتی ہے پرٹوگال کا ریزجنسی گارڈ تقریبا پندہ سے بیس دن میں آپ کو وصول ہمارے آئے گا تو یہ آج کی ویڈیو بہت سارا ایزی ریکارڈ دیا ہے پرٹوگال نے ٹونٹی ٹونٹی میں اور سب سے بڑی خوش رب ہی یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری ایسی نہیں ہے جو فرسٹ ریزجنسی دو سال کے دیر ابھی الخمز ڈیلا پرٹوگال فرسٹ ریزجنسی دو سال کی تو پانچ سال بعد آپ پاسبورٹ اپلائے کرتے تھے تو آپ کوئی پرٹوگال کا پاسبورٹ مل جاتا تھا ابھی یہ سین ہے کہ الحمدللہ پہلی ریزجنسی ملے گی دو سال کی اس کے بعد جب آپ رینیو کروا ہوگے مکھیاں بہت آئی جو ہے نا گرمیاں بھی آگئے مکھیاں بھی آگئے تو جب آپ رینیو کروا ہوگے اپنی فرس ریزجنسی ایکسپیس ہونے کے بعد تو آپ کو ملے گی تین سال کی ابھی ملے گی پہلے دو سال کی پھر ملے گی تین سال کی تو تین سال کی جب آپ ہتم ہونے ہوگی ہتم دو ماہ پہلے ہم پاسبورٹ اپلائے کر کیا آئے اپنے گھرولوں سے کب ملے گ گھرولوں کو بھلا نہیں سکتا اپنے پاس نہ وہ پکستان جاست ہے تو وہ پکا پکا ہی جائے گا جہاں کوئی کمپلین کر دے تو وہ پکڑا جائے تو ریپورٹ ہو جائے گا لہذا چھپ چھپ کے ڈرڈر کے کام کرنے سے اچھا یہی ہے دیتے ہیں تو یہ آپ کو پسند آئے گی نیکس ویڈیو جو میں بناوں گا اس میں بتاؤں گا پرتکال جو سیلری انکم اور بزنس کے بارے میں یہاں کیا کیا سین ہے اور کیونکہ یہاں میں ایکس پینس کیا ہے سب چیزوں کا شیئر کروں گا یہ کوئی سرچ یا کوئی سنی 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 باتیں نہیں ہیں میں آپ سے شو کروں گا یہاں جو عورت کا سین سیلری کتنی ہے بزنس کا یہاں پوائنٹ آب یو ہے سب آپ سب باتیں شیئر کروں گا یہ تھی پرتکال ریزدینسی کے بارے میں ویڈیو فوب آپ کو تھوڑی سمجھ آئی ہوگی پرتکال کی ریزدینسی لینا بہت ایزی ہے ایٹ لیس ٹویل سے تھرٹین منت آپ لگ جاتی ہیں آپ کو پرتکال کی ریزدینسی مل جاتی ہے آپ اللہ لگ رہتے ہو کسی گھنٹی میں پان پان دس سال گزار دیتے ہو آپ کے ہاتھ میں کچھ پینی ہوتا پیسے یا پیسے